بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹک ٹاک ہوں گے اللہ سب کو اپنے افضل امان میں رکھے سب کی حفاظت کرے آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی ہیلڈی اور ریفریشنگ سی ڈرنک یعنی کھیرے کا جوس نسکو کا کمبر بھی بولتے ہیں بہت ہی جو ہے یہ ہیلڈی ہوتا ہے اور ریفریشنگ سی ڈرنک ہوتا ہے خاص طور پر ان کے لیے جن کو پانی کی کمی ہوتی ہے یا جن سے زیادہ پانی نہیں پیا جاتا ان کے لیے یہ ڈرنک جو ہے بہت ہی جو ہے زبردہ سرٹانی کا ایک تو اس کے لیے جو ایک کھیرہ لے لیں گے کچھ پدینے کے پتے اور ایک لیمن اور نمک جو ہم اس میں یوز کریں گے یہ ہم کالا نمک یوز کریں گے آپ اگر اس میں چینی آٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ادربائیس اس کو جو ہے نمکین بنا کے پیئیں تو زیادہ مزے کا جو ہے یہ لگتا ہے اور یہ جو ہے آپ اگر ایکسرسائز کر رہی ہیں ان کے ویٹ لوس کر رہی ہیں تو اس کے لیے جو ہے بہت زبردہ سرٹانی کیونکہ چینی جو ہے یہ تو ویسے ایک موٹاپا اس کو بزاتے خود بندہ کہلے کہ یہ ایک موٹاپا ہے تو یہ والد نہیں ہوگا تو اس لیے چینی آپ بالکل نہیں اس میں ایڈ کیجئے گا اگر آپ ویٹ لوس کرنا چاہتی ہیں تو نمک بیسٹ ہے اور وہ بھی کالا نمک کھیرے کو جو ہے ہم نے سائیڑوں سے دونوں سائیڑوں سے تھوڑا تھوڑا کٹ لینا اور اس طرح سے کر لینا اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی کرباہٹ نکل جاتی ہے کرباہٹ نکال کے پہلے بھی اس کو واش کر لیے جو کرباہٹ میں پھر اس کو واش کر کے اس طرح جو ہے پٹھا سندھا سا کٹ لینا یعنی کہ فرف کٹ کے تو اس میں جو ہے ایک کلاس ہم نے پانی ایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے کچھ پدینے کے پتے ایٹ کر دیں گے پدینے کے پتے ایٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کا جو ہے ذائق کا بہت زیادہ بنے گا اور خوشبو آئے گی تھوڑا سا لے لیں گے ہم لیمن یعنی کہ ہاف لیمن اور اس کو جو ہے ہم نچوڑ لیں گے بیج اندر میں سے گر گئے اس کو بعد میں نکال لیے تھا میں نہیں یہ نہ کہ آپ یہ کہیں کہ بیج بھی اندر ہی کرنے تو اب بیج پہلے نکال لیجئے گا اب اس میں جو ہے ہم ڈال دیں گے کارا نمک یہ ایک چائے کا چمچ ہے اس نمک کا بھی جو ہے ایک اپنے ہی الگ فلیور ہوتا ہے اور الگ سا سواد تو بڑا مزے کا اس کا فلیور ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے کر کے گرینڈ تو اس طرح سے اس کی کچھ جو ہے لکھا جائے گی کیوبس میں نے ابھی اس میں اڈ نہیں کیے کیوبس جو ہے ہمڈرٹ لازمی اڈ کر لیں گے گرمیوں میں خاص طور پر اس کو جو ہے لازمی آپ لوگ جو ہے دن میں ایک دفعہ پیا کریں گے کیونکہ گرمیوں میں جو ہے اکثر لوگوں کو پانی کی کمی کی جو ہے ناشکہ ہے تو جاتی ہے اس کے لئے یہ بہت ہیلدی ہے آپ کھیرہ ویسے بھی کھائیں تو اس میں بھی پانی کی مقدر بہت زیادہ ہوتی ہے تو اگر ویسے آپ لوگ نہیں کھا سکتے تو اس طرح سے جوس بنا کے جو ہے اس کو پیئیں تو بہت ہی تھنڈا یہ جوس ہوتا ہے اور مزے کا بھی ہے یہ نہیں کہ اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے تو دوسرا پانی کی کمی جو ہے یہ بہت بہت جلدی پوری کر دیتا ہے تو اس لئے اس طرح کے جو ڈرنکس ہیں وہ اپنی خوراک میں آپ لوگ لازمی استعمال کیا کریں تاکہ جتنی گرمی ہے اب تو اللہ کا شکر ہے ایک دو دن ہوں گے موسم اچھا ہے تو آپ لوگ جو ہے گرمی اور پانی کی کمی کی شکایت نہ ہو تو یہ جی زبردستہ ڈرنک ہمارا تیار ہے آپ لوگ بھی اس کو بنائیے گا انجوائی کیجئے گا بہت ہی مزے کا بہت ہی ہیلدی ویٹ لوس والوں کے لئے یہ بہت اچھا ہے جو ڈائٹ کر رہے ہیں ان کے لئے بہت ہیلدی اور مزے کا ڈرنک کیا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو بنائیے گا انجوائی کیجئے گا فیڈبیک لازمی دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے میری فیملی کو اور ملک پاکستان کو اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ